تم کون سے اسلام کے دائی ہو کہ تم مسلمان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو اور تم اسے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو تم اس کے مسافہ نہیں کرتے ہو ہماری جماعتیں مسجد میں چلے جائیں کتنے میرے مسلمان نادان بھائی ہیں بس سر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی مسجد صاف کرو مسجد ناپاک ہو گئی یہ اسلام میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں تمہارے عقیدے کو نہیں چھڑا ہوں تمہارے راستہ مبارک تمہاری منزل ہم سب کے منزل اللہ اس کا رسول ہے اللہ ہم سب کو پہنچائے اپنے فضل و کرم سے لگئیں اللہ کے واسطے امت بنو اللہ کے واسطے امت بنو اللہ کے واسطے امت بنو میرے نبی نے فرمایا مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا لا تصویدو وجہی یوم القیامہ میرے نبی کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کی روایت میں کہ مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا میرے نبی ہمیں ہوا سماؤکم المسلمین من قبل میرے اللہ نے ہمیں مسلم کہا میرے نبی نے ہمیں مسلم کہا میرے نبی نے ہمیں مومن کہا اس کے آگے مذہب مذہب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے مذہب راستہ دین اسلام ایمان اسلام ایمان مذہب راستہ دین سب کی منزل ہے ایک نے یہ راستہ لیا ایک نے یہ لیا ایک نے یہ لیا ایک نے یہ لیا آپ کہتے ہو وہ غلط ہے ٹھیک ہے تم اپنے پر چلو اس ہی کھو تو اگر سمجھانا چاہتے ہو پیار سے سمجھاؤ کالیاں دے کر کفر کے فتحے لگا کر بھائیو اللہ کے واسطے واپس آؤ زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے زمین کے تیور بدل رہی ہیں فلک کی آنکھیں بدل رہی ہیں اور ہم اس سے نہ نکلیں سارے عالم کا باطل تمہیں نگل جانے کو ہے تم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو ان علماء کی مت سنو ان خطیبوں کی مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بھانٹ لیں وہ کتابیں مت پڑھو جو تمہیں کسی مسلمان فرقے کی خلاف بھڑکا دیں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے مصبت بن جاؤ مصبت بن جاؤ مصبت بن جاؤ ارہ میرا اللہ کریم ہے کس سے واسطہ ہے تمہیں پتہ ہے قارون کا نام سنے بولو قارون کا نام سنے او بولو دہ زہی اپنی نوعیت کا واحد مجرم نبی پہ تر تحمت لگائی فہاشی کی موسیٰ علیہ السلام زنا کی تحمت موسیٰ علیہ السلام بپھرے اللہ نے کہا کہے زمین کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین پکڑ قارون اندر موسیٰ معفی دے دے پھر نہیں کرتا اور پکڑو وہ اندر موسیٰ معفی دے دے اب نہیں کرتا اور پکڑو موسیٰ معفی دے دے اور پکڑو وہ معفی مانگے وہ کہے اور پکڑو سارا زمین میں دھنس گیا سن رہو دھو رکو سورہ قصص میں اللہ نے سنائے ہیں قارون کے اِن قارون کانم ان قوم موسیٰ اب اپنے رب کی کریمی بھی سنو تم میرے نبی کی امت پھٹے ہو میرے اللہ نے کہا موسیٰ موسیٰ بڑا جیدار نکلا تُو اس نے اتنی دفعہ معفی مانگی تو انہیں معف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معفی مانگتا میں معف کر کے باہر نکال دیتا کیوں لوگوں کو جہنم میں جہنمی بنا رہے ہو کیوں لوگوں کو تمہارا کام لوگوں کو مسلمان بنانا ہے یا مسلمان کو کافر بنانا ہے اللہ کیامیت کے دن دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم ایک دور لگا دے گا ایک تھوڑا سا جائے گا یوں دیکھے گا پھر جائے گا پھر یوں دیکھے گا پھر جائے گا پھر یوں دیکھے گا اللہ دونوں کو بلا لے گا اے آہاں واپس آؤ وہ جو دوڑ لگائے گا اس سے پوچھے گا تجھے پتہ نہیں آگے کیا ہے دوڑ کے مرات تھا کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہے میں نے سوچھا آج ہی ماننو شاید آج ہی تیری رحمت آ جائے اچھا تو کے ان پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہے اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کتنا بڑا مہربان مجھے ڈراؤائی دے رہا ہے ابھی مجھے واپس گولہ لے گا ابھی مجھے واپس گولہ لے گا میرا اللہ کہے گا تم نے میرے ساتھ بڑا اچھا گمان کیا جاؤ جنت جاؤ جنت ایک آدمی کی ایک نیک ہی کم پڑ جائے گی ایک پنجا پنجا اللہ کہا اکھ منجا کرتا تنہو معافی دینا وہ کہے گا ہیک تم علاہی لینے ہیں تو آئے گا اما ابا دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی پھوپا پھوپی خالا خالو سارے انکاری بھائی بہن بیوی بچے بیٹیاں سارے انکاری نا جی نا کیا پتہ وہ ہی ایک ہماری کم ہو گئے پھر تو کہے اللہ ہائے ایک آدمی کہے گا رمیان ہائے کیوں ہے کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ایک نیکی مل رہی جنل میں جانا پڑے گا وہ کہے گا خوش ہو جا کام ہو گیا تیرا کہے گا کیسے کہے گا میرے پاس ایک ہے میں دیتا ہوں میرے پاس ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں میں دیتا ہوں وہ کلابازیاں لگاتا یا اللہ کام بن گیا کام بن گیا کیسے کہ وہ کبولاؤ وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اسے نیکی دیتے ہو کہے گا ہاں کیوں دیتے ہو آج تو مانی دیتی وہ کہے گا یا اللہ میری یہ ایک ہے میرے تو کسی کام کے ہے نہیں تیرے بندے کا کام ہو جائے میرے اللہ کہے گا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں چاہت تیری سخاوت پر تو بھی جا اور یہ بھی جا جب ایسے رب سے واسطہ ہو پھر یوں نا امیدی مایوسی ہاں ہم توبہ کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں ایک اپیل کر رہا ہوں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ بھائیو جب آپ عید گزار لو تو کچھ وقت تبلیغ میں لگانا کہ بہت خوبصورت کام اللہ نے تبلیغ کا دیا ہے صدیوں کے بعد ایک محنت ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو رہی ہے